بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے وہ ہے جنیوہ میٹنگ جنیوہ جو ہے وہ سویزر لینڈ کا سٹی ہے اور ریسنٹلی جو ہے وہ پاکستانی سیکیورٹی ایڈوائزر اور امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جو کہ جنیوہ میں ہوئی تھی اور اس کے جو انہوں نے پھر آگے مطلب ہمارے جو امریکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں یا کیا وجہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس ایڈیٹوریل میں انہوں نے کہا ہے کہتے ہیں The recent meeting in جنیوہ between پاکستانی and American national security advisor should give bilateral relations a boost وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو recently meeting ہوئی ہے جنیوہ میں پاکستانی اور امریکن national security advisors کے درمیان اس سے جو دونوں طرف کے تعلقات ہیں ان کو boost ہونا چاہیے should کا word اسے use کیا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ہونا چاہیے boost کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے ہونے چاہیے uplift یعنی کے گروہ کرنے چاہیے considering that it is the first face to face contact between high officials from both states اس نے کہا کہ یہ جو یہ consider کرتے ہوئے تعلقات بہتر ہونے چاہیے کہ یہ پہلا face to face contact تھا ان دونوں states کے high officials کے درمیان جب سے joy bitten entered the white house جب سے joy bitten white house میں آئے ہیں یا جب سے ان کی جو ہے وہ administration آئی ہے تب سے لے کر اب تک یہ پہلا face to face contact تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو relations ہیں دونوں طرف کے bilateral relations ہیں ان کو uplift ہونا چاہیے boost ہونا چاہیے there has been a perception perception کا مطلب ہوتا ہے کہ consider کرنا یا opinion رکھنا اس نے کہا یہ presume کیا جاتا ہے ties are less than cordial between Pakistan and the new US administration اس نے کہا کہ یہ presume کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دونوں طرف کے تعلقات ہیں less than cordial مطلب کہ friendly نہیں ہے cordial کا مطلب ہوتا ہے friendly between Pakistan and the new US administration Pakistan اور جو US میں new administration آئی ہے ان کے درمیان کس پیس پہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ as there has been no formal contact between Prime Minister Imran Khan and Mr. Biden وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستانی Prime Minister اور Mr. Biden کے درمیان کوئی بھی formal contact نہیں ہے while this country was not initially invited by Washington to a climate summit اس نے کہا کہ Washington میں جو climate summit ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان کو invite نہیں کیا جا foreign minister has been in touch with the US Secretary of State Alrighty وہ کہہ رہی ہیں کہ جو foreign minister شام عمود قریشی ہیں وہ US Secretary of State جو ہیں ان کے ساتھ ٹسٹ میں ہیں Secretary of State جو ہیں US کے ان کا نام ہے انٹونی جے ڈلینکن تو کہتا ہے وہ ٹسٹ میں ہیں مویج یوسف جو ہیں وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں Along with improving bilateral relations اسے کہا تعلقات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا، افغانستان and economic cooperation were discussing جنیوہ جنیوہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں دونوں طرفہ کی تعلقات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا، افغانستان اور جو معاشی cooperation وغیرہ ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے economy پہ بھی بات کی گئی تھی and clearly the US-Pakistan relationship is a difficult one وہ کہہ رہے ہیں کہ جو US اور پاکستان کے تعلق کہتے ہیں یہ مشکل ہیں ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں Marked by mistrust on both sides کیونکہ کہہ رہے ہیں دونوں سٹیٹس کو ایک دوسرے پر trust ہی نہیں ہے ادم اعتماد ہے mistrust کا مطبع ہوتا ہے کہ having no confidence America's main concern at this juncture America's main concern is at this juncture کا مطبع ہوتا ہے at this point is to use Pakistan's influence کہ وہ پاکستان کی influence اس کو پاکستان کے اسرو ڈسوک کو influence کا مطبع ہوتا ہے پاور پاکستان کی پاور کو use کرے with the afghan taliban afghan taliban کے ساتھ to ensure an orderly withdrawal of US troops from afghanistan کس لیے پاکستان کی influence کو جو ہے وہ use کرے آہ افغانستان میں جو US troops ہیں ان کا ایک ترتیب سے وہاں سے لانے کے لیے جو ہے وہ ان کا وہاں سے withdrawal جو ہے وہ ensure کریں آہ order ہوتا ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ withdraw ہوتا ہے نکالنا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا جو main concern ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو اثر اور رسوک ہے پاکستان کی جو پاور ہے اس کو اخوان taliban کے ساتھ اس چیز کو ensure کرنے کے لیے استعمال کریں کہ جو US troops ہیں ان کو وہاں سے withdraw کیا جائے گا آہ وہ کہتا ہے پاکستان on the other hand wants to be accorded the same standing as India where the American regional approach is concerned اس سے کہہ جب امریکہ کے اپنے فائدوں کی بات آتی ہے original approach ہوتا ہے کہ اپنے region کے اپنے خطے کے جو resources بغیرہ کو استعمال کرنا کہتا ہے جب امریکہ کو original approach کی ضرورت ہوتی ہے تو تب جیسے یہ انڈیا کو deal کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ پاکستان کو بھی اسی طرح سے لیں accord کا مطلب ہوتا ہے grant کرنا یہ جیسے وہ انڈیا کو اہمیت دے رہا ہے اس کو پاکستان کو بھی دینی چاہیے the fact is that وہ کہتا ہے حقیقت چیئے ہے کہ bidden administration must apply a fresh approach to Pakistan to bring down the mutual mistress جو دونوں طرف ادم اعتماد ہے اس کو کم کرنے کے لیے bidden کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو ایک fresh approach apply کرے freshly مطلب ہر چیز کو ان کو چاہیے کہ انہیں ایک نئے طریقے سے لے کے چلیں for the past over four decades پچھلی چار دہائیوں سے the bilateral relationship has been shaped by Afghanistan اسے کہ جو دونوں طرف کے تعلقات ہیں bilateral کا مطلب ہوتا ہے both sides جو دو طرفہ تعلقات ہیں یعنی کہ پاکستان اور یو ایس کے ان کو ہمیشہ افغانستان کو نظر میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے and before that اور اس سے پہلے America's cold war exigences اور اس سے پہلے جو امریکہ کی cold war تھی اس کو دیکھتے ہوئے cold war ایسی war ہوتی ہے جس میں directly military involved نہیں ہوتی سرد جنگ تو اس نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ افغانستان کو دیکھتے ہوئے جو ان دونوں states کے جو ہیں وہ تعلقات کو shape کیا جاتا رہا ہے پچھلے چار دہائیوں سے what is needed now اس نے کہا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ یعنی کہ اب کیا کرنا چاہیے اس for the US US کو یہ کرنا چاہیے to dealing Pakistan from Afghanistan پاکستان کو افغانستان کے ساتھ link نہ کیا کریں and deal with this country on its own merits اور پاکستان کو اس کے اپنے merits کے حساب سے deal کریں اس کو افغانستان کی تناظر میں نہ دیکھیں پھر وہ کہہ رہا ہے by all means پاکستان can and should وہ کہتا ہے کہ پاکستان کر سکتا ہے can and should اس کو کرنا بھی چاہیے کیا کرنا چاہیے help stabilize افغانستان to all extent possible کہ جس حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان sorry وہ افغانستان کو stable کرنے میں مدد کریں اور اس کو کرنی بھی چاہیے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ but this country should not be ایک منٹ by all means but this country should not be used as a geostrategic tool to be abandoned when the mission is accomplished وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن پاکستان کو ایسے نہ استعمال نہیں کرنا چاہیے as a geostrategic tool to be abandoned کا مطلب ہوتا ہے کہ give up کر دینا کہ اپنا مطلب پورا کر لینا اور پھر آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں when the mission is accomplished جب آپ کا جو ہے وہ کام ہو جائے تو وہ کہہ geostrategic ہوتا ہے کہ آپ کسی country کے جو ہے وہ اس کے تعلقات کو یا اس کی power کو استعمال کر لو اپنی mission کو مکمل کرنے کے لیے اور پھر جو ہے وہ آپ ان سے جو ہے وہ تعلقات ختم کر دیں یا نہ ہونے کے برابر ہو جائیں مطلب ہوتا ہے کہ leave something behind کسی کو پیچھے چھوڑ دینا جب اپنا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے as was done after the soviet defeat in the afghan جہاد اس نے کہا ایسے ہی ہوا تھا جب soviet کو حال ہوئی تھی afghan جہاد میں اس نے کہا پاکستان کو as a geostrategic tool جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے then وہ کہہ رہے ہیں پاکستان on the other hand is in a difficult position پاکستان جو ہے اس کے برس difficult position میں ہے پاکستان کے لیے یہ مشکل ہے as it tries to balance its ties کیونکہ یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے جو relations ہیں with china and russia on one end ایک طرف وہ china اور russia کے ساتھ اپنے تعلقات کو balance کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and the u.s on the other اور دوسری طرف جو ہے امریکہ ہے کہہ رہے ہیں اسلام آباد strategic economic and political ties with bijing are deep اس نے کہا کہ جو پاکستان کے economic political relations ہیں china کے ساتھ وہ بھی deep while relations with moscow are also improving اور جو moscow جو ہیں وہ russia کا capital ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ moreover relations with وشنگٹن also a key pillar of پاکستانی foreign policy تو اس نے کہا پاکستانی foreign policy میں وشنگٹن کے ساتھ یعنی کہ یو ایس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے یا ایک key pillar پاکستانی foreign policy کے لیے and can not be taken fraud granted اور ان تعلقات کو حلکہ نہیں لینا چاہیے ان کو بہتر کرنا چاہیے does the challenge before پاکستانی foreign policy establishment is to cultivate relation with these important capitals equally وہ کہہ رہا کہ ان capitals کے ساتھ پاکستانی foreign policy کے لیے یہ challenge ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو establish کریں جب ہم برڈ جو ہے cultivate relations کے لیے use کرتے ہیں تو یہ پھر ایک ایسا relation ہوتا ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ اس relation سے فائدہ اٹھانا ہو اور پاکستان کو جب وہ دوسرے countries کے pressure میں نہیں آنا چاہیے اپنے دوست اور دشمن چوز کرنے میں تو یہ اس نے کہا کہ پاکستانی foreign policy کے لیے ایک challenge ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے تعلقات جو ان تمام states کے ساتھ بیلنس کے ساتھ لے کے چلتے اور کیسے اس کو improve کرتا ہے جیسا کہ پاکستان کی بات ہے تو اسلام بات اسلام بات پاکستان کا capital ہے موسکو ریشیا کی بات ہے اس کا نام یوز کیا بیجنگ چائنہ کا ہے تو جب نیوز میں کنٹریز کو اڈریس کرنا ہوتا ہے تو اس میں ان کے کنٹریز کو اڈریس کیا جاتا ہے نہ کہ کنٹری کو so it's all about today's editorial اس کے جو journal knowledge ان کے مطلب میں نے آپ کو ساتھ بتا دیا لیکن پھر بھی description میں ڈال دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ next ملیں گے اللہ حافظ